میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پلینر کیا ہونا ہے ہم نے کیا لے کے چلنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے اس سے پہلے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا ٹیسٹ کیجول ہے ابھی میں اس کی امیج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہے ہمارا ٹیسٹ کیجول اس کے مطابق آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینے ہیں ان کے مطابق ہی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور ان ٹاپک کے ٹیسٹ ہوں گے اب یہاں پہ دیکھا جائے تو تین فیبرری کو آپ کا سلیبس کا آخری ٹیسٹ ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہوگی ہوگا تو اس کیجول کی تصویر لے لیجی آپ میں سے میں بھی گروپ میں شیئر کر دوں گا اگر آپ لوگوں کل والا وعدہ یاد ہے کہ اگر آپ پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو فولو کر لیں گے تو آپ کا پیپر جو ہے ہر حال میں پاس جائے گا اور وہ میں ورنٹی سے لیتا ہوں گا گرنٹی کے ساتھ کہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ وہ تمام چیزیں کر کے پیپر فیل ہوا تو میں اس کے رسپونسیبیلٹی لینے کے لئے تیار ہوں گا میں فولی رسپونسیبل ہوں گا لائبل ہوں گا اگر وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کا پیپر فیل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سیف کر لیں آپ کو ویکلی پلینر بھی آپ کا ایک دو دن میں آ جائے گا تو ہم اب اس کو اس سنسے لے کے چل رہے ہیں ہوں گا ٹیسٹ کا آپ کا الگ پورٹل ہوگا اس کے کردنشل وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے آپ ان سے بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے کردنشل وغیرہ آپ کو آ جائیں گے آپ کا پانس ورڈ آپ کو یوزر آئی ڈی اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے ٹیسٹ دیا کریں گے یہاں پہ لوڈ کریں گے یہاں پہ چیک ہوں گے یہاں پہ سب کچھ ہوگا اور ٹیسٹ سارے کے سارے مہنے بنانے ہیں اور میرے بنانے جو مطلب ہے کہ ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیبل بہت زیادہ ہوگا ایک چیز کی شورٹی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کا کوئی ایک سوال بھی پاسٹ پیپر کا نہیں ہوگا پاسٹ پیپر میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ سامنے رکھیجے گا آپ کو اس میں سے سوال نہیں ملے گا ایون میں آپ کو یہ بھی چیلنج کر سکتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ اس طرح کا ٹیسٹ کر دوں گا آپ اوپن بک کر کے بھی کرنا چاہیں آپ نہیں کر پائیں گے اتنا ڈیفیکلٹی تیسٹ میں بنا کر دے سکتا ہوں تو یہ ٹیسٹ میں خود بنا رہا ہوں چیکنگ بھی میں خود کر رہا ہوں تو اس لیے آپ لوگوں کے ہر ایک چیز کا واقع ہوگا میں کہ کون کتنا پرفارم کر رہا ہے کون کیسا پرفارم کر رہا ہے کون کیسا پرفارم نہیں کر رہا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو ہی سب سے زیادہ ہوگا آپ ایک ٹیسٹ دیں گے مائٹ بھی آپ پرفارم نہ کر پائیں فیل ہو جائیں دو ہو جائیں لیکن آپ کی شورٹ کمکس جو آپ کی ویکنس ہے جو آپ کی ویک پوائنٹس ہیں وہ مجھے پتا چل جائیں گے تو آپ اس کے اوپر بڑا ایزیلی کام کر سکتے ہیں ایک چیز ہے کہ فور ایکزیمپل آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا یا آپ کے فیل چپٹر پیپیر نہیں ہے میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ ٹیسٹ آپ نے لازمی دے لیں اگر ٹیسٹ میں پانچ سوال ہے آپ کو تین سوال آتے ہیں وہ تین ہی کریں میں آپ کو ٹیسٹ میں فیل ہونے پہ کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گا میں وہ بندہ نہیں ہوں جو فیل ہونے پہ ضرور کریں گا یا ڈی موٹیویٹ کر میں وہ بندہ ہوں جو آپ کو آخری بندے آخری اینڈ تک سپورٹ کرنے والا ہوں اگر آپ کے پیرنٹس خواب گئیں گے یا تیرے سے نہیں ہو پائے گا but i will be the only person جو اینڈ تک کہے گا یا تم کر سکتے تو میں آپ کو فیل ہونے پہ کچھ نہیں کہوں گا ہاں اگر آپ نے ٹیسٹ نہ دیا تو پھر جو آپ کی ہونی ہے آپ سے وہ برداشت نہیں ہونی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جب میں بڑا چل رہتا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جب میں کمپرمیز نہیں کرتا ہوں اور ٹیسٹ میں جو ہے وہ پہلی چیز ہوگی آپ کو ایک سوال آتا ہے آپ کو دو سوال آتا ہے آپ کو تین سوال آتا ہے آپ کریں پورا نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیل ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹلیس کرو گا جو کچھ نہ کچھ تو کرو گے کچھ نہ کچھ تو مجھے پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیسے چل رہے تو آلٹی میٹلی آپ دو تین ٹیسٹ کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آئی کیاپ میں بیٹھ کے پیپر کر سکتے ہیں اور میرا آلٹی میٹ ایم ہے کہ اس مارش دو ہزارتائیس میں جب آپ ٹیکس کا پیپر دیکھیں آئیں اور جب آپ کا میہ کے منت میں ریزلٹ آئے دو یا تین میہ کو ریزلٹ ہوگا فیل نہ ہو تو یہ میرا آلٹی میٹ ایم ہے اور میں نے کروانا ہے تو جو خود اپنے آپ کو فیل کروانا چاہتا ہے جو خود کہتا نہیں میں نے فیل ہونا ہے وہ ان چیزوں کو فالو نہ کریں جس میں ون پرسنٹ بھی تھوڑے سے احساس ہے پاس ہونے والا وہ اگر ان چیزوں کو فیس کر لے گا ان چیزوں کو فالو کر لے گا وہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی تصویر لے لیجئے گا ویسے گروپ میں آپ کو شیئر بھی ہو جائے گا آپ سارے کے سارے بچے ٹیسٹ گروپ میں ایڈ بھی ہو جائیں گے ٹیسٹ کا گروپ جو ہے وہ آپ کا خلق ہے اس میں آپ ایڈ بھی ہو جائیں گے تمام ٹیسٹ کی ڈسکشنز جو درہا وہاں پہ ہوا کریں گے ٹیسٹ والے بھائی صاحب کیا کریں گے میں بھی وہاں پہ بس اویلیپل ہوں گا تو یہ چیز آپ نے دیکھ رہی ہے ٹیسٹ لازمی دینے اور ان ٹیسٹ کے ساتھ جو سپلیمنٹری چیزیں ہوں گی وہ آپ کے اسائنمنٹس ہیں اور اسائنمنٹس میں ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اسائنمنٹس میں موسٹی جو پیسٹن ہوں گے وہ ایڈوانس لیول کی ہوتے ہیں لائک آپ کو پڑھاؤں گا کیف لیول پہ پر پریکٹس بھی کیف لیول کی لیکن اسائنمنٹس جو ہوں گی وہ آپ کو سی فیپ لیول کی پروائیڈ کی جاری ہوں گی تاکہ آپ کو ایک انسرٹن اور ایک ڈیفیکلڈ کنڈیشن کو بھی ڈیل کرنا آئے تو میں جتنا کر سکتا ہوں وہ میں آپ کے لیے کروں گا آپ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کس طرح ٹیک اپ کرتے ہیں اگر آپ میں واقعی پانس کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کی جو خواہشات ہیں وہ ضائع نہ ہو جو آپ کے اوپر انرجیز لگا رہے ہیں جو آپ کے اوپر وہ پیسے لگا رہے ہیں جنہوں نے آپ سے اپنی امیدیں باندھی ہوئی ہیں وہ فل فل ہوں وہ کچھ بھی ویس نہ ہو تو آپ بول آپ کے کورٹ میں میں ایڈ ڈا ایڈ سٹیٹسٹیکلی نیم بائی نیم ہر ایک کی ریپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے کون بچہ کتنا پریزنٹ تھا کس بندے نے کتنے ٹیسٹ دیئے کس بندے نے کیا کیا کس بندے نے کیا نہیں کیا میرے پاس نیم بائی نیم ہر ایک کی ریپورٹ ہوگی تو مجھے تو پتا ہوگا بھائی کس نے کیا 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 نہیں کیا میں آپ کو آپ کا جو ہوگا آئینا وہ دکھا دوں گا کہ بھائی تم نے یہ کام کیا تھا اور اس کا یہ نتیجہ ایسے ہی آنا تھا تو یہ چیز جو ہے یہ ہوں گی ٹوٹل آسائنمنٹس جو ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے چیپٹر کے ڈیفیکلٹی کے اوپر کسی چیپٹر کی ایک آسائنمنٹ ہوگی کسی چیپٹر کی دو آسائنمنٹس ہوں گی اب کوئی ایسے چیپٹر ہوں گی جن کی ساتھ ساتھ آسائنمنٹس ہوں گی جس میں کچھ ایسے ایریاں ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہوں گی اس کی ملٹیپل آسائنمنٹس بھی ہوں گی تو یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کو اس کے اوپر ٹھیک ہے تو چیپٹر بھائی چیپٹر ڈپینڈ کر رہا ہوگا یاد ہے کچھ بار کسی کہ ہم نے سیگرمنٹس پر جانا ہے جو ایمپورٹنٹ ایریا ہے اس پر ٹائمز زیادہ لگانا ہے اس کو زیادہ جان سے اس پر ایفرٹس کرنی ہے تو جو جتنا ایمپورٹنٹ ایریا ہوگا اس پر ہم اتنا زیادہ ہی کام کریں گے اتنی زیادہ ہی ایفرٹس کریں گے ٹھیک ہے اور کے سوال ہے تو بتائیں اب چونکہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے چپٹر نمبر ون کیا ہے تو میں چپٹر نمبر ون سے سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کا کہ چپٹر نمبر ون کیا ہے سسٹم آف ٹیکسیشن پاکستان اس کو دیکھنا ہے یہ بڑا اگزیسی جپٹر ہے آپ ایسے کسی نے پی آر سی کی ہے ریسنٹلی کوئی ایسا بچہ جو پی آر سی کر کے آیا ہے اینیون اب بتا دیا کرو مجھے جو پیار کے اس وقت نا قبرستان والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اب آپ گھونگے اور بہرے ہوکے بیٹھے ہوتے ہیں انٹر ایکٹیو کلاس ہے نا تو بولا کریں بتایا کریں کہ سو رہے ہوتے ہو میں نے کل نا سلائٹ کے اوپر یہاں پہ نا کونے کے اوپر مسٹر بین لگا دیں تاکہ آپ لوگ جاگ دے رہے ہیں اچھا جنہوں نے پی آر سی کی ہوئی ہے نا آپ جو پی آر سی میں پڑھ کے آئے ہیں یہ تقریباً وہی تمام چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں آپ میں سے کسی نے اکنومکس پڑھی ہوئی ہے اکنومکس انہیں نے نہیں پڑھی انہیں کیا پتا ہو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اکنومکس میں بھی ہیں مجھے اکنومکس پڑھ رہا ہے میں کل بھول گی ہوں فرس ٹائم ٹیکس کونڈ پڑھ رہا تھا کہ مجھے پتا ہو میں اسی حوالے سے نا اتنی بیسکس پہ جا کے بات شروع کروں گا کرنا میں اس کو جلدی بھی نکال سکتا ہوں ایک دو امنا نورو لین اور بس دو بچے فرس ٹائم پڑھنے ٹیکس مزیفہ ٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چار سابون سلوہ اڑھ گئے تو بہت دیر سے آئے ہیں اینیویز ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن چل رہی ہے اس کا سسٹم کیا ہے کون سے ٹیکس لوز ہیں کون سے ٹیکس کی اقسام ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے آپ کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں کہ آپ سی اے ہیں سوری آپ سے سی اے ہیں ہی نہیں سوری میں نے آپ کے ذکھوں پر نمک چھڑک گیا ابھی آپ سی اے کوئی نہیں ہے آپ تھوڑے دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ چارڑڈ اکاؤنٹنسی کے سٹونٹ ہیں آپ ایک لیمین ایک عام پاکستانی ہے جسے بزنس کی سٹڈی کا ان تمام فیلز کا کچھ نہیں پتا لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہ لفظ لکھوں ٹیکس اس کو جانتے ہیں ایک عام پاکستانی کی سوچ میں آپ کا بہن آپ کا بھائی آپ کے پیرنٹس ایک وہ اسی تھوڑڈ ہے کیا ان کے سامنے ٹیکس کا ورڈ آئے وہ اس ٹیکس کے ورڈ سے آشنا ہے کے نہیں ہے میں پوچھتا ہوں آپ ایک عام پاکستانی ہے ٹیکس کیا ہوتے ہیں بتائیں ایک عام آدمی بتائیں جی ٹیکس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس مائک کون کرنے کا بھی آپشن ہے آپ کے پاس ٹائپ کرنے کا بھی آپشن ہے اپ اچھنے سے لوڑے کی رات شاہے ہوتے ہیں آپ ٹیکس 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 پچوز ہیں سر اپنے آساسے وہ کرنا ہے اساس کو کیا وہ کرنا ہے اسطفرہ 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 آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کو دہی کو دس ربے کی دہی اور وہ پانچ ربے کا ٹیکس لیتا ہے وہ تو آپ کمیشن دی رہے ہیں نا اسے دس ربے کی دہی ملتی ہے آج بھی جو دو ہزار بائیس ہے اور امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو دہی بھی بینگیں نہیں ہوگی سرپرائسنگلی سوری 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 مائی بیڈ کیونکہ آپ کے ایکزیمپل جو ہے مجھے انیس سو دس میں لے گی تھی کہ میں آج سے ایک سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ کو پیسے دیئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے ہم گورنمنٹ کو پیسے دیتے کیوں کوئی جواب دے سکتے ہیں اس چیز کا خاص ہو پر وہ بچے جو فرس ٹائم پڑھ رہے ہیں ان سے ذرا مخاطب ہے کہ آج زیادہ انوال ہوئی گا ان چیزوں میں ہم گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ ملک پہ لگائیں تاکہ روڈز بنیں تاکہ ہسپٹلز بنیں تاکہ گورنمنٹ چلیں تاکہ انڈر پاس بنیں تاکہ پولیس ہاں ٹھیک ہے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاجی صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں عزت سے نام لیا کریں ڈر نہیں لگتا بس بھی کو جس دن آگی نا اس دن ملنا کسی نے بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک عام پاکستانی جو ہے نا وہ جب پیدا ہوتا ہے اور پاکستان میں رہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ٹیکس 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 کو سنتا رہتے ہیں آپ کہیں بھی جائیں گے ٹیکس لگ گیا ہے آپ نے یہ کرنے یہ ٹیکس لگ گیا ہے یہ چیز کیوں بہنگی ہے ٹیکس لے رہی ہے گورنمنٹ یہ سستی کیوں نہیں ہو رہی ٹیکس لے رہی ہے پٹولی کیمت بڑھ گئی ہے ٹیکس لگا رہی ہے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے پورے کرنے کے لیے ٹیکس لگا دیا ہے یہ سڑک کیوں نہیں باندھ رہی ٹیکس لگا رہا تو ہم اپنی زندگی میں ٹیکس 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 سے سنتے آتے ہیں اور ایک پاکستانی جو ہے نا اپنی لائف میں میں آپ کو پیکٹیکلی بتا سکتا ہوں وہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے فیڈر سے لے کے مرنے تک جب اس کو قبر میں بتا رہتا ہے کفن ٹیکس 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 � آپ بجھلی کو استعمال کریں گے ٹیکس بے کریں گے تو آپ ایک پاکستان میں ہر جگہ ٹیکس ہی بے کر رہے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر آپ نے پاک میں چلنا ہے آپ نے ٹیکس بے کرنا ہے گھر میں چاہیے لائٹ ٹیکس بے کرو گے آپ کے بجھلی کی بلو پر ٹیکس لگا ہوتا ہے آپ نے گیس استعمال کرنی ہے آپ ٹیکس بے کرو گے آپ تھوڑی بہت انکم کا مال ہوگے حکومت ٹیکس لے جائے گی آپ کے پاس انکم نہیں ہے آپ اٹیمٹ پہ اٹیمٹ لگائی جا رہے ہیں اور گھر سے دس سر پہ لے کے جاتے ہیں کوئی چیز خریزنے کے لئے کوئی چیز کھانے کے لئے ایک کلیر بھی لیں گے آپ اس پہ بھی ٹیکس بے کر رہے ہوگی تو ہم تو ٹیکس بے کر رہے ہیں اب سوال ہے کہ جو ہم یہ ٹیکس بے کر رہے ہیں حکومت کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکس کس طرح سے بے کیا جاتا ہے کیا اس کا موڈ ہوتا ہے اور گھرمنٹ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرتی ہے گھرمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی کیوں ہے گھرمنٹ کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے مقاصد کیا ہے گھرمنٹ ان سے کیا ابجیکٹیو اچیف کرنا چاہتی ہے دیکھیں ایک پرمی فرش آئی تو ہمارا یہی مقصد ہے نا کہ ہم نے حکومت کو ٹیکس دیا اور حکومت کو اس سے پیسہ ملے گا اور پیسہ ملے گی گھرمنٹ چلے گی ایک تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو مقصد ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنی ہے پھر ٹیکس کی اقسام کون سی ہوں گی کون کون سی نہیں ہوں گی اس کو دیکھیں گے اور پھر جو دو مین کیٹیکریز ہیں وہ ہمارے سلیبس کا بارٹ بنیں گی ایک ستر فیصد ہمارے سلیبس کا ہے ایک تیس فیصد ہمارے سلیبس کا ہے ایک بارٹ جو میں نے آپ سے پوچھی ہے اور آپ سب نے مجھے کومن آنسر دیا ہے وہ کیا تھا کہ ٹیکس کیا ہے ٹیکس ہے جو گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے حکومت ہم سے لیتی ہے یا جو ہم حکومت کو شیئر پی کر رہے ہیں وہ ٹیکس ہے یہی آپ سب نے کہا تھا یہ آپ سب نے کہا میں یہ نہیں کہا اگری کرتے اس چیز کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں اچھا میں اس چیپٹر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا میں تھرو آؤٹ آپ کو ٹیکس میں بتاتا جاؤں گا کون سی چیز ریڈ آن لی ہے کون سی چیز یاد کرنی ہے مطلب کریم رٹے والی کون سی چیز ہے اور کون سی چیز صرف انڈرسٹینڈ کرنی ہے یہ سارا کچھ بتاتا جاؤں گا اس ٹیکس میں رٹے والی کوئی چیز نہیں ہے کل میں نے آپ کو اگزیمنر کمنٹ سے بتا دیا تھا رٹا مارنا کریمنگ والا سین ہے ہی نہیں تو جو چیز سمجھنے والی ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں لکھے دینے وہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کو ریلیونٹ مارکس تو ہے وہ مل جائے کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے ٹیکس کی تعریف کی گئی ہے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے پہلے دیفنیشن دیکھتے ہیں فرسٹ ڈیفنیشن اس میں سے کوئی ڈیفنیشن بھی کرنے والی نہیں ہے کوئی رٹا نہیں مارنا ان کو سمجھ لیجئے گا یہ پیپر میں ان کے آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابرہ اگر خدا نہ خواستہ آجے اپنی ورڈنگ میں لکھ لیجئے گا پورے مارکس مل جائیں گے تو ان کو ہل ہل کے رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھئے گا ٹیکسیشن کیا ہے ٹیکسیشن ایک ایسا پروسیس ہے ایک عمل ہے جس میں جو سوورین جو ہماری سٹیٹ ہے سٹیٹ کا مطلب ریاست ہے مملکت ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ پیسے کلیکٹ کر رہی ہے وہ ریونیو ریز کر رہی ہے وہ ریونیو کس کے ذریعے ریز کر رہی ہے مطلب قانونی طور پر پیسہ لے رہی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے یا جو اس کے لوگ جو ادارے ہیں ان کے ذریعے لے رہی ہے اور وہ کیوں لے رہی ہے پیسہ ان آرڈر ٹو یوز ایٹ فور ایکسپینسز آف گورنمنٹ تاکہ اپنے اخراجات چلا سکے اب بھائی جان گورنمنٹ ہے حکومت چلنی ہے آپ کی پوری سیول گورنمنٹ ہے آپ کے ملیٹری بیٹھی ہوئی ہے چلانا نہیں ہے آپ کے خیال سے جو سکولز ہیں یہ ڈاکٹر یہ ہاسپیٹلز بنے ہوئے ہیں اتنی بڑی انہوں نے آپ کے سیول فورس کھڑی ہوئی ہے آپ کے سارے ایڈمیسٹریشن ہے یہ کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ صرف مہینے کے اینڈ پر آٹا دے جیتی ہے جاؤ مجھے کرو ان کو نمک دے جیتی ہیں سبزیاں لے جیتی ہیں نہیں میں ان کو پی کرنا چلانے پولیس کو پی کرنا ایف سی کو پی کرنا ریجس کو پی کرنا آپ کی امن و امان کی کون ذمہ دار ہے حکومت ہے کیمرے چاہیئے یہ تمام پروٹیکشن چاہیئے وہ ہے آپ کے روڈز کی اکسیسیبیلٹی چاہیئے گورنمنٹ روڈز بنا کے دی رہی ہے آپ کو بجلی چاہیئے کھمبے لگا کے دی رہی ہے فر ایسیمپل آپ ابھی جائیں ابھی آپ تھل جائیں جو ہمارا ریگستان ہے یہ بھاول کوئی اس طرف اپنا جھنگ کی طرف اس تھل کے ریگستان کے اندر اس آف ناؤ گورنمنٹ الیکٹرسٹی پولز انسٹال کر رہی ہے نئے کھمبے لگا رہی ہے کیوں؟ تاکہ وہ جو وہاں پہ دور دور بستیاں ہیں وہاں تک الیکٹرسٹی کی جو ایکسیبیلٹی ہے وہ پروائیڈ کر دی جائیں کیوں کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ گورنمنٹ پیسہ ہم سے لے رہی ہے اور الٹیمیٹلی یہ پیسہ گورنمنٹ ہمارے اوپر ہی لگا رہی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہے ایک دیفنیشن ہم نے کہا ٹھیک ہے اور یہی بات مجھے آپ نے بتائی ایک اور دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ کے وہ ذرائع ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے ریونیو کو انکریز کر رہی ہے بڑھا رہی ہے انٹر دا آتھورٹی آف لوگ قانونی طور کے اوپر اور وہ کر کیا رہی ہے وہ پرموڈ کر رہی ہے ویل فیئر اینڈ پرٹیکشن آفٹس شیٹیزنری اپنے لوگوں کی ویل فیئر کر رہی ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے آپ خود بتائیں اگر آپ کے معاشرے سے پولیس کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے کیا آپ سیو ہوں گے اب یہی نہیں کہا سیو ہو جائیں گے پولیس امیدال اٹھتی ہے یہ نہ کہیے گا اگر پولیس نہ ہو تو کیا آپ کو سیفٹی فیل ہوگی فوج نہ ہو سیف فیل کریں گی نہیں آپ لوگوں کو حفاظت کے لیے گم پیسہ لگا رہی ہے اتنی بڑی پولیس فورس ہے چلا رہی ہے چھوڑیں وہ کرپٹ ہیں یہیں ہیں وہ چھوڑیں اس کو ہے تو نا منش تو کر رہی ہے رن تو کر رہی ہے سیلریس تو پی کر رہی ہے ان کو سیلریس پی کر رہی ہے ان کا اصلہ لے کے آ رہی ہے ان کے منٹرنیس کے ان کے یونی فارمز کے ان کے پیٹرولیم کے لیے پیسے دے رہی ہے ان کے جو پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کے سب کچھ گورنمنٹ بیر کر رہی ہے کیوں تاکہ وہ دے پولیس ہے وہ دے کام کر رہی ہے وہ آپ کی حفاظت جو ہے وہ کر سکے اس لیے کر رہی ہے یہاں آپ کے ویل فیر کے لیے آپ کو چاہیے ہاسپیٹلز گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے آپ کو چاہیے پارکس گورنمنٹ بنا کے دیتی ہے آپ کو چاہیے ایڈیوکیشن کے لیے سکولز یہ بھی کیا کر رہی ہے گورنمنٹ بھی کر رہی ہے تو پیسہ آپ سے لے کے آپ پہ ہی استعمال کر رہی ہے یہاں تیسرا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی انڈیویجول اپنی انکم کمہ رہا ہے یا کوئی اگر کوئی ادارہ اپنی انکم کمہ رہا ہے اس انکم میں سے اپنا شیئر لینا یہ بھی کیا ہوتا ہے ٹیکس ہو سکتا ہے اب خود بتائیں ہمارے ملک میں یہ جو ریسورسز ہیں جتنے بھی یہ ریسورسز ہیں یہ کس کی اونشپ میں ہے حکومت کی آپ کو اگر ایک فیکٹری لگانی ہے تو اس کی جگہ کون پروائیڈ کرے گا حکومت کرے گی اس فیکٹری تک جو آپ کو ریسورسز چاہیے بجلی چاہیے گیس چاہیے پانی چاہیے حکومت لکے دے گی آپ کو کیپٹل چاہیے آپ نے چیزیں امپورٹ کرنی ہے گورنمنٹ کروا کے جاتی ہے آپ کو لیبرز چاہیے گورنمنٹ رینشل کے اس کا مطلب آپ نے اگر اس ملک میں کاروبار کرنا ہے اور اس کاروبار میں سے آپ نے پیسے کمانے ہیں تو اس کا مطلب آپ گورنمنٹ کی پرمیشن یا گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو کاروبار کر رہی نہیں سکتے اس لیے اگر آپ کو اپنی انکم بغیرہ کمان رہے ہیں تو حکومت کہتے ہیں بھائی اس میں ہمارا شہر دو ہم نے تمہیں بجلید آکے دی ہے ہم تمہاری فیکٹرزک روڈ بنا کے دی ہے ہم صفائی تمہیں کر کے دی رہے ہیں ہم تمہاری پروٹیکشن کے لیے ہم نے تمام بیورس کھولے ہوئے ہیں کر رہی ہے نا اس میں سے جو گورنمنٹ اپنے پیسے بغیرہ لے رہی ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ٹیکسیشن کہلا رہی ہوتی ہے یہ تین طریقی ہیں اس کو اکسپلین کرنے کے اب اس میں ذرا ایک کامن چیز جو ہے اس کو ذرا دیکھئے گا یہاں پہ بھی law making body ہے کہ قانون کے تحت یہاں بھی authority of law ہے قانون کے تحت پیسہ لیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہے under the authority of law ہے قانون کے تحت پیسہ لیا جا رہا ہے یہ جتنا شیئر لے رہی ہے جتنی کلیکشن کر رہی ہے یہ under relevant law کی جا رہی ہے قانونی طور کے اوپر قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے تحت لے رہی ہے تو ٹیکس ہے for example میں آپ کے example دیتا ہوں آپ نے ایک بزنس شروع کیا آپ حکومت کے پاس گئے حکومت نے کہا ٹھیک ہے ہم partnership کرتے ہیں حکومت اور آپ کے بزنس کی partnership ہو گیا ہے اب آپ profit کمائیں گے تو کیا اس profit میں سے government share نہیں لے گی اگر آپ اور government ملک ایک factory بنا رہے ہیں ایک company بنا رہے ہیں company بھی اس میں partner ہے اور government اور آپ دونوں partner ہے آپ company run کر رہے ہیں company profit کمار رہے ہیں کہ اس profit میں سے وہ جو government ہوگی جو آپ کا partner ہے کیا وہ اپنا profit کا share نہیں لے گی لے گی نا یہ جو profit کا share اس نے لیا ہے نا یہ کبھی بھی tax نہیں ہوگا کیوں یہ جو اس نے being a partner share لیا ہے یہ کبھی بھی tax نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ tax ہے ہی نہیں اگر وہی government آپ سے قانون کے طرح share demand کرے تو tax otherwise tax نہیں ہے تو یہ تین definition ہے یہ آپ نے کیا رکھنی ہے اپنے mind میں رکھنی ہے is that clear اس page پہ جتنا کچھ لکھا ہوا ہے یہ clear ہے اس میں کوئی سوال ہے مقصد ایک تو ہے revenue collection کہ حکومت پیسہ لے گی حکومت کو پاس پیسہ آئے گا یہ مقصد ہے نا remember یہ جو taxation ہے نا اس کے دو objectives ہوتے ہیں ایک ہے primary objective اور دوسرے ہیں ہمارے پاس secondary objective primary objective جو بنیادی طور پہ ہیں وہ کون سے ہیں primary objective ہے ہمارا کہ revenue collect کرنا اور اس revenue سے حکومت کو چلانا یہ حکومت کا tax لینے کا primary نیادی طور پر کیا ہوتا ہے objective ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے لیکن پیسے collect کرنے کے علاوہ بھی حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے tax لگا رہی ہوتی ہے مجھے اس کے secondary objective رہنا وہ ہم نے کیا کرنے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں اب یہ جو ہے یہ آپ کو paper میں as it is question ملے گا اس کو رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو point پانچ سے یاد ہو جائیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پہلا ہے کہ حکومت tax کو استعمال کر رہی ہے as a means of social and economic development کہ سماجی ترقی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے کیا کرتی ہے حکومت tax کو استعمال کرتی ہے کیسے for example جو ہماری anemic enterprises ہوتی ہیں anemic کہتے ہیں weak جو ہماری weak enterprises ہیں جو weak businesses ہیں جو صحیح perform نہیں کر رہے ہیں حکومت کیا کرتی ہے حکومت ان کو tax exemptions دے جاتی ہے ان کو tax وغیرہ ماف کر دیتی ہے ان کو incentives دے رہی ہے ان کو grants وغیرہ دے رہی ہے تاکہ perform کریں آپ نے factory لگائی ہوئی ہے آپ کو factory سائیبر فارم نہیں کر رہی آپ مشکل حالات میں ہیں حکومت جباز آئیں گے وہ آپ کو تین چار سکتے ہیں tax ہی ماف کر دیں گے ٹھیک ہے نا ہم آپ tax نہ دیں وہ آپ کو incentives دے رہی ہے فائدے پہنچا رہی ہے تو یہ tax ماف کی ہے وہ آپ سے tax نہیں لے رہے انہوں نے آپ کا tax ماف کی ہے لیکن اس tax ماف کرنے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ development کے لیے یہاں جو local industry ہے جو آپ کی local industry ہے اس کو foreign industry سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہے imported goods کے اوپر government tax لگا جاتی ہے اب خود بتائیں اگر ہمارے ملک میں imported goods کے اوپر tax نہ ہو اگر import کرنا بہت آسان ہو اور آپ کو option دیا جائے کہ آپ local goods لے لیں یا imported goods لے لیں آپ کون سے goods لیں گے صحیح سی بتانا ہے جھوٹ نہیں بولنا چلیں جی آپ نے ایک bag لینے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک bag made in پاکستان اور ایک bag made in Italy کون سا bag لیں گے پیٹا اٹلی والے کے لئے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پاکستانا جو کہنا made in پاکستان وہ ادھے کار پانچ چیز ہوگا وہ آنا ہے پانچ چیزار بے کا تو آپ کا answer ہونا چاہیے تھا جس کے لئے پیسے ہوں گے اور یہ تو کافے ذرا وہ ہو گیا دل پہ لگ دی ہے مائن نہیں کرنا ultimately آپ imported چیزوں کی طرف ہی جائیں گے میں simple example دیتا ہوں اگر for example آپ نے کوئی even آپ نے head and shoulder لینے آپ دکان پہ جائیں یہ خاص طور پر females کی عادت ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی بھی cosmetic product لینے آپ کو کہ یہ local made in پاکستان ہے یہ made in فرانس ہے imported ہے کون سالیں آپ سمجھ کریں گے آپ لوگ imported آپ کہیں گے head and shoulder جو باہر کیا وہ زیادہ اچھا ہوگا وہ لے لیتے ہیں local نہیں لیں گے تو یہ ہماری قوم کا یہ ایک وطیرہ ہے تو government کہتی ہے government کہتی ہے اگر ہم اس کو control نہیں کریں گے تو یہ جو local industry لگی ہے جو local uniliver لا کے plant لگا کے یہاں پہ head and shoulder بنا رہا ہے وہ تو بند کر رہا ہے کاروبار کہے گا یار ٹھیک ہے یہ تو سارا کا سارا imported سامانی کسی جا رہا ہے ہم دکان بانے کر دیتے ہیں تو ان local industries کو بچانے کے لیے government کیا کرتی ہے یہ جو import ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے کہ اگر آپ good import کریں گے وہ اتنی مہنگی پڑے گی آپ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم local لے لیں تو local industry کو promote کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے وہ imports کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں میں آج کہتا ہوں کہ اگر government جو ہے وہ کہہ دے کہ جپانی گاڑی کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں آپ import کر سکتے ہیں تو آپ کیا local made in پاکستانی گاڑی لیں گے آلٹو لیں گے اب سارے بھاگیں گے اور جپانی گاڑی جپانی گاڑی جپانی گاڑی لوگ یہ ہوا بھی ہے کہ دو ہزار دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سولہ دک جب پاکستان میں auto policy نہیں تھی اور جب نواز شریفی government تھی تو ان تین سالوں میں جی ڈی ایمز کا ایک بھرمار ہوئی ہے انفلکس ہوا تھا اتنا انفلکس ہو گیا تھا کہ چھے چھے لاکھ ارپے کی آپ کو میرا مل رہی تھی اور جب مہران اور اسیم پرائز پچی لوگ پاکستان انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہاں پہ اربون اپیال آکے لگایا ہوا ہے پلانٹ لگائے ہیں بندے رکھیوں میں کام کر رہے ہیں ہمارے تو گاڑی پکنا بند ہوگی ہے تم نے import کھول دیا تو پھر ان کو بچانے کے لیے انہوں نے imported گاڑی بین کر دی ہے آپ گاڑی import کریں آپ کو 300 times duty pay کرنی پڑے گی اگر 1000 ڈالر ایک گاڑی ہے تو 3000 ڈالر آپ اوپر duty pay کریں گے وہ اتنی مہنگی پڑھ جاتے ہیں بھائی لانت بھیجو ہم لوکل گاڑی ستانیں گے اب کیوں کیا؟ ان کو بچانے کے لیے اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ لوکل انڈسٹری کبھی بھی survive ہی نہیں کر سکتی تھی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھو استعمال ٹیکس کا ہوا ہے کیا آپ کے اوپر ٹیکس لگایا؟ آپ کے پھر ٹیکس نہیں لگایا انہوں نے ٹیکس کس کے اوپر لگایا؟ import کے اوپر لگایا but benefit کیا ہوا؟ لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے پھر جب انہی کنٹریز کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے ٹریڈنگ کی جیسے آپ کہتے ہیں جی ہم نے چائنے کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ وہ گوادر سے لے کے اپنے ٹریکس لے کے جا سکتا ہے تو آپ ٹیکس کو ازا بارگیننگ پھولی استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ملک میں آئیں آپ اپنے ملک کا پروڈک بیچیں ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے یا ہمارے ملک کا جائے گا پروڈک آپ کے اوپر آپ ٹیکس نہ لیجئے گا یا آپ کے ملک کے انکم پہ ہم ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ ٹیکس کے اوپر کام کرتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں بارگین کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ انفلیشن کے ایفیکٹ کو دیکھنے کے لیے ڈیپریشن میں آپ ٹیکس کا کام کرتے ہیں ایک پروڈکٹ ہے سو روپے کا اگر آپ اس کے اوپر سترہ پرسنٹ ٹیکس لگائیں گے اس کی قیمت ہو جائے گی ون سیملٹین اب آپ کو لگ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کیا کریں اگر آپ ٹیکس سیونٹین پرسنٹ سے ریڈیوز کر کے دس پرسنٹ کر دیں تو قیمت کتنی ہو جائے گی ون ٹین ہو جائے گی کیا یہ قیمت گرنے سے مہنگائی کام ٹیک نہیں ہوگی ہوگی نا تو آپ ٹیکس کے اوپر کھیل رہے ہیں لیکن آپ اپنی مہنگائی کو کم زیادہ بھی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیشن آف ویلتھ ہے اس کو فیرلی کرنے کے لیے ٹیکس لگاتی ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ امیر کے اوپر ٹیکس زیادہ ہو غریب کے اوپر ٹیکس کام ہو دیکھیں جو گاڑی والے ہیں وہ ٹوکن ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں بائیک والا ٹوکن ٹیکس پے کرتے ہیں زندہ ہو اب وہ ٹوکن ٹیکس ہے وہ لے رہے ہیں امیروں سے نریبوں سے نہیں لے رہے ہیں تو یہ آپ کے جو معاشرے میں ڈسٹریبیشن آف ویلتھ میں اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے پھر جو امیر ہیں جو لگجری گوڈز ہمارا لیتے ہیں ان کو ٹیکس زیادہ پڑتا ہے جو غریب ہیں جو لگجری گوڈز پے نہیں ہیں انہوں نے ٹیکس کام پڑتا ہے اس لیے لگجری گوڈز مہنگی ہیں اب دیکھیں نا آپ کہتے ہیں آئی فون کے اوپر ڈیر لاکھ رہے کا ٹیکس ہے تو بھائی غریب کو آئی فون نہیں چاہیے وہ امیر کے لیے ہیں اگر ایک بندہ پونے چار لاکھ آئی فون لے سکتا ہے جو غریب کرتے ہیں تو جو اس طرح سے وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ این ایکوالٹی جو ہے وہ دور کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سائنس کو پرموٹ کرنے کے لیے انوینشنز کو پرموٹ کرنے کے لیے یا ایڈوکیشل ایکٹیوٹیز وغیرہ کو اپروف پرموٹ کرنے کے لیے بھی یا لوکل فورس کی ایفیشنس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی کومنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے ٹیکسز وغیرہ کا استعمال کر رہی ہوتی ہے جیسے اکثر یہ ایڈوکیشنل فیرس لگا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی آپ آر این ڈی کریں ہم آپ کو ٹیکس ایگزمشن دیں گے ہم آپ کو ٹیکس ماف کر دیں گے تمام چیزیں گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے سیکیورٹی سٹاف ہیں ان کو اپگریڈ کر رہی ہوتی ہے ان کی ویل فیر کر رہی ہوتی ہے ان کی اپگریڈنگ ان کی یونیفورٹی گریڈنگ کے لیے ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ پھر دیکھتے ہیں کہ جو انڈیزائرے بل سیکٹرز ہیں آپ کے ملک میں ان کو نیگیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے فی اگزامپل گورنمنٹ کہتی ہے جی تباک کنوشی اچھی نہیں ہے یہ شیشہ وغیرہ یہ جتنے بھی نارکوٹس اچھے نہیں ہیں ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ ان کے اوپر اتنا ٹیکس سیشن لگاتی ہے تاکہ لوگ خرید نہ سکیں لوگوں کی بائنگ پاور سے بکار ہو رہی تو گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بزنس میں مارکٹ میں منوپلی بغیرہ کریئٹ ہو جائے تو منوپلی بغیرہ تو توڑنے کے لیے بھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے ٹیکس بغیرہ لگا رہی ہوتی ہے ہم نے ہم تھا میں تو یہ ہی پتہ ہے کہ ہکو ملک صرف ٹیکس سے پیسہ کماتی ہے لیکن یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ پیسے کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہے اچیو کر رہی ہوتی ہے Is that clear اس کو ریڈٹا نہیں مارنا آپ ان میں سے اپنی ورڈنگز میں لکھ سکتے ہیں چیزیں آگے چلیوں اب ہے ٹیکس کو استعمال کرنا ہے ڈیویلپنٹ کے لیے یہ بس کر دوں آخری پانچ اوبر چار اوبر آئے گی چلا دوں کلاس یہ جو میچ دیکھنے والا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ڈیویلپنٹ ہم ٹیکس کو ڈیویلپنٹ کے لیے کیسے استعمال کر رہی ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا اب ڈیویلپنٹ ہے ترقی اب ٹیکس جو ہے وہ ترقی میں کس طرح رول پرفارم کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے دیکھیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے نہ آپ کے ملک میں ٹیکس فری ضانت بنا دیتی ہے انڈسٹریل manage gonezo میں آہدتی ہے بنا دیکھیں آہ دیویلپنٹل زون ہوت ہوتی ہے گورنمنٹ بنا کہتی ہے جو候 میں ان یہ اریا اس پیس کے فائق بنا دیتی ہے اور انڈسٹریل سیکٹرز میں نا وہ بزنس مین کو انوائیڈ کرتی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنی فیکٹری لگائیں یہاں پہ اپنی فیکٹری لگائیں گے تو ہم آپ کو پانچ سالوں کے لیے ٹیکس مارک کر دیں گے اور آپ فیکٹری لگائیں یہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو روزگار گرہ دے تو گورمنٹ یہ کام کرتے تاکہ انڈرڈڈیویلپ ایریاز ہیں ان کو اس کو ڈیویلپ کیے رہے ہیں اسے گوادر ہے اب گوادر انڈسٹریل زون ہے گورمنٹ اس کو ڈیویلپ کرنا چاہتی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پھر گورمنٹ کیا کرتی ہے گورمنٹ کہتے کہ آپ جو بندہ وہاں پہ لگائے گا جو لوکل اپائی کرے گا ہم اس کو اتنی طرح ٹیکس مارک کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو آلٹی میٹلی آپ ڈیویلپمنٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا کریں گے آپ یہ گورمنٹ ٹیکس زونز ہزارہ بنائی چیزیں اگر آپ ساؤت پجاب میں نکل جائیں تو وہاڈی کا زون بنایا ہوگا ہے کہ اگر آپ وہاڈی میں جا کے اپکی ٹیکٹی پر لگاتے ہیں پلانٹ پر لگاتے ہیں اور لوکل وہاں پہ جو سرائکی ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں تو اتنی عرصے کے لیے ہم آپ کو ٹیکس مارک کر دیں گے اتنا بینیفٹ دیں گے اتنی گرانٹ دے دیں گے تو ڈیویلپمنٹ کے لیے اس انڈر ڈیویلپ ایریا کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے گورمنٹ کیا کر رہی ہے گورمنٹ یہ چیزیں پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تا کہ وہ جو انڈر ڈیویلپ ایریا ہے سرائکی اٹھ کے جا رہے ہیں بار بار کراچی میں جا رہے ہیں لاہور آ رہے ہیں وہ وہاں بھی رہے ہیں وہاں بھی کام پروائیڈ کروں میں رہے ہیں یہاں پہ نہ آہے تو اس چیز کے لیے گورمنٹ کیا کر رہی ہے یہ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ pl Choice کیا کرتی ہے دو امیر لوگ ہوتے ہیں زیادہ پیسے کمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ریٹ کے اوپر لگاتی ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز جو ہے وہ کم ریٹ لگاتی ہے یہ بھی ہے کہ اگر امیر ہے اس سے ٹیکس کا جو زیادہ ہوگا جو غریب ہے اس کا ٹیکسز کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا اس کے علاوہ جو لگجری آئیٹمز ہوتی ہیں ان کے اوپر ہائر ٹیکسز ہوتے ہیں ہائر کسٹم ٹوٹس لگی ہوتی ہیں تاکہ جو لگجری ایفورڈ کر رہا ہے اس سے ٹیکس زیادہ نکلوایا تھا اور جب اس سے ٹیکس زیادہ نکلوایا جائے گا تو وہی ٹیکس بارمنٹ لے کے لوگوں کے ویل فیر وغیرہ پر استعمال کر رہی ہوگی اس کے ملٹیپل فائدے ہیں ایک تو اس سے فیر ڈیسٹریبیشن بھی ہو جاتی ہے دوسرا آپ اسے لوکل ڈیسٹری پر پرموٹ بھی کرتے ہیں اور ان لگجری جو گھرز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس ٹیکس کریڈ کیا ہوتا ہے ابھی اس کا ہم جا کے یہ ٹیکس کریڈ ٹیکس اگزمشن جو پر پورے پورے چپٹر ہے ہم پڑھیں گے لیکن ٹیکس کریڈ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کا ٹیکس ماف کر دیتی ہے ٹیکس کیا ہوتا ہے پورا ماف کر دینا ٹیکس ترکی کریں آپ ڈینیٹ بھی کریں تو ڈینیشن کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کیریٹی کریں آپ ڈینیشن کریں گے اگر آپ کا ٹیکس سو روپے کا بنا ہے پیہ کے دس روپے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں آپ نبی روپے پیہ کر دیجئے گا آپ یہ کیوں کر رہی ہے تاکہ دونیشنل کلچر جو ہے وہ بڑے وہ اپروان چڑھے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ دیرہی ہوتی ہے کہ آپ دونیڈ کریں ہم تھوڑا ٹیکس معاف کر دیں گے اس کے علاوہ جو چیری ٹیبل ارگنیزیشن ہوتی ہیں یہ جس طرح یہ نون پروفٹ ہوتی ہیں جو ایڈوکیشن انسٹیوٹس ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ ٹیکس ہی معاف کر دیتے ہیں کہ ہم معافی ٹیکس لیں گے ہی نہیں کیونکہ تاکہ آپ پرموٹ کریں اپنی اکٹیوٹیز کو مزید فلاحی کام کریں گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اگری کلچر بیس پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے ٹیکس انسینٹیز دے رہی ہوتی ہے ان کو ٹیکس دے رہی ہوتی ہے ان کو ٹیکس وغیرہ معاف کر رہی ہوتی ہے تمام فیکٹرز جو ہیں گورنمنٹ کر گیا اب ان تمام کاموں سے کیا ہو رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کی ڈیویلیپنٹل پرپس جو ہے وہی عجیب ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں اپنی ورڈنگ میں لے سکتے ہیں اگری کلچر بیس پروجیکٹ ایسے رات سے منسلک جو ہوتے ہیں ٹیکٹرز وغیرہ ہی جتنے بینتی ہوتے ہیں کے لیے کورنمنٹ کو ٹیکس انسینٹیو دیتی ہے مراہ دیتی ہے ان کی قیمتے کام کر دیتی ہے یہ تمام کسی اب ایک جیمپل ہے یہ بڑی فیموس ایک جیمپل ہے یہ آپ کو ایجیوٹیس پیسٹن بھی پیپر میں آجتے ہیں وہ آپ کو کیا کرے گا وہ آپ کو ٹیکس لوگ کیون کر دے گا اور پوچھے گا ان کا اوبجیکٹیف کیا ہے جب آپ کا ٹیکس کا سیبس ختم ہو جائے گا نا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کا جواب ایزیلی لگ سکتے ہیں تو اس لیے اس کو یاد کرتے ہوئے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ بڑا ایزی ٹو رائٹ ہے اب پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے سیلری انٹم کے اوپر کیوں لگا رہی ہے تاکہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس آئیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ نے بینک کے علاوہ اماؤنٹ ٹرانسفر کی یا اماؤنٹ ایکسیپٹ کی یا کوئی خرچہ بھی کیا مطلب کیس میں پیمنٹ بزارہ کی تو اس کے پر ٹیکس لگا دیتی ہے اس کو آپ کی انکم ڈیکلیئر کر دیتی ہے کیوں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ڈاکومیٹیشن آف ایکانومی ہو آپ کی ایکانومی بغیرہ جو ہے وہ بڑے اور آپ نے کیا کمارے ہیں کیا خرچ کر رہے ہیں اس کا گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہو تو آپ کی ایکانومی کے ڈاکومنٹیشن کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے یہ ایک حکومت کر رہی ہوتی ہے پھر جو آپ کے مویبل ایسٹس ہوتے ہیں جیسے گاڑی ہو گئی ہے بائیک ہو گئی ہے لیکٹوپ ہو گیا موبائل فون ہو گئی ہے آپ کے تارے مویبل ایسٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے کیوں تاکہ فیئر ڈیسٹریبیشن آف ویلتھ جو ہے اس کو اچیف کر سکے پھر گورنمنٹ لگجری گوڈز کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ زیادہ لگا دیتی ہے گورنمنٹ کیا چیف کرنا چاہتی ہے تاکہ جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے ایک تو وہ بہتر ہو اور دوسرا لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے امپورٹس کو نگیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ انڈ ڈیویلیپمنٹ کے اوپر اخراجات وزارہ کی ہیں آپ کو کلیم کر سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ لوگ مزید ریسرچ میں مزید ڈیویلیپمنٹ میں خرچہ کریں ایکسپنڈیچر کریں یہ ریسرچ انڈ ڈیویلیپمنٹ کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کورنمنٹ بتا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے zero review consumed اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کے اوپر آپ zero percent text pay کریں گے اب آپ خود بتائیں آپ lokal چیز بھیچ رہے ہیں آپ set ingle Meab deprived مherom underestimateو ہے اس سے گورنمنٹ کیا چیف کرنا چاہتی ہے پانچے طاقے میکسیم لوگ جو ہیں ایکسپورٹ پڑھگیرے mercado کریں ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ کہتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ اپروف انسٹوٹیشن کو ڈونیشن کریں گے تو ہم آپ کو ٹیکس کرڈٹ دیں گے اسے گورنمنٹ کیا چیف کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگ مزید ڈونیٹ کریں جو کلٹر ہے ڈونیشن کا اس کو پرموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ آپ کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے اگر آپ انویسٹرمنٹ کریں گے آپ کو کیا ملے گا ٹیکس کرڈٹ ملے گا اس کا مقصد کیا ہے تاکہ انویسٹمنٹ کلٹر مزید پرموٹ ہو لوگ مزید آئیں مزید شیئرز وغیرہ میں انویسٹ کریں اور آپ کے سٹرک اکسینج جو ہے وہ بیچے طرح سے کام کر رہی ہو اس کے علاوہ اگر آپ سوفٹر ایکسپورٹ وغیرہ کریں گے تو آپ کو ٹیکس ماف ہے اس کا گورنمنٹ کیا مقصد چیف کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے سوفٹر انڈسٹری جو ہے ہے مزید سوفٹر بنائے مزید اکسپورٹ کرے اس کو بہتر چلانے طور پر کیا کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ یہ کر رہی ہوتی ہے تو ہر ٹیکس کا جو گورنمنٹ لگا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا کوئی نہ کوئی اوبجیکٹیو ہے اور یہ اوبجیکٹیو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اب آپ کا ٹیکس کا سلی بس کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو آپ کابل ہو جائیں گے کہ آپ ہر ایک چیز جو ہے وہ بتا دیں گے کہ اس ٹیکس کا کیا مقصد ہے اس ڈیٹ کلیر اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ پاسٹ پیپر میں یہ ٹیبل دو دفعہ پیسٹن آ چکا ہوا ہے آپ کو دو پاسٹ پیپر کی ٹیمٹ میں یہ ایسٹیس پیسٹن جو ہے وہ ملے گا جی جناب اگلے ویک میں ہارڈ فارم میں پاسٹ پیپر کی اپ ڈیٹڈ بکس جو ہیں وہ ایسٹ پیپر کی اپ ڈیٹ کلیر ہے یہاں بس کر دوں کہ دس مٹ ہیں دس مٹ اور پڑھنے چلیں جی اب دیکھیں ہمارے ملک میں نا ویریس ٹیکس لاوز جو ہیں وہ رائے جائے ہم نے پڑھا ہے کہ ٹیکس جو ہے کہ یہ ٹیکس ہے اس قانون کے مطابق ٹیکس لگ رہا ہے تو ٹیکس لاوز جو ہیں وہ رائے جائے اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں ٹیکس لاوز بنتے ہیں وہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں کس بیسٹ پہ بنتے ہیں وہ ہم دیکھیں تو ایڈم سمیت بھائی صاحب نے اپنی المشہور کتاب ویلتھ آف نیشن میں کیننس آف ٹیکس سیشن بتائے تھے کہ کوئی بھی ٹیکس لاو ہے وہ ان چار پیلڈرز کے اوپر ان چار کیننس کی اوپر بیس کرتا ہے ایک ہے کینن آف ایکوالٹی ایک ہے کینن آف سلٹینٹی ایک ہے کینن آف کنوینیس آف پیمنٹ اور ایک ہے کینن آف ایکوانومی آف کلیکشن کینن آف ایکوالٹی کا مطلب کیا ہے کہ ایڈم سمیت کہتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو آپ نے ٹیکس ہر بندے کے اوپر لگانا ہے اور ہر بندے پر ٹیکس لگائیں جو اس کی انکم کے مطابق ہو کیا مطلب ہے کہ جس کی انکم زیادہ ہے اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگاؤ جس کی انکم کم ہے اس کے اوپر ٹیکس کم لگاؤ لیکن لگاؤ اور ٹیکس جو آپ نے لگانا ہے یہ آپ نے ہمیشہ پرسنٹیج میں لگانا ہے اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ پہلا کہنا تو یہ ہے کہ ٹیکس ہر ایک سے لو لیکن اس کی انکم کے مطابق لو وہ بھی اچھا قانون وہ اسی کو فولو کر رہا ہوگا ہمارے ملک میں جتنے بھی ٹیکس کے لاؤں ہیں وہ اسی کو کر رہے ہیں کہ لے ہر ایک سے ٹیکس نہیں ہے لیکن ڈپینڈ کر رہا ہے اس کی انکم کے پر دوسرا ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے اس میں سرٹینٹی ہونی چاہیے پتا ہو کتنے اب آپ جاتے ہیں لائن میں لگ کے ٹیکس جمع کروانے پر آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ کا ٹیکس کتنا بندہ ہے تو کیا کبھی بھی آپ ٹیکس جمع کروا پائیں گے کومنٹ کو نہیں کروا پائیں گے تو اس لیے اچھا سسٹم وہی ہے جو سرٹین ہے جو کلیر ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ٹیکس کتنا جمع کروائیں گے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ٹیکس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں یا پے کر رہے ہیں وہ بڑا سسٹم ہونا چاہیے ٹیکس پیر کے لیے یہ نہ ہو کہ اب لائنوں میں لگ رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو گئے ہیں دھکے کھا کے ٹیکس مکرنا اگر ٹیکس جمع کروانا مشکل ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کبھی بھی ٹیکس جمع نہیں کروائیں گے تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ایسا سسٹم ہو جس میں ٹیکس پیئر سے ٹیکس لینا آسان ہو اور ٹیکس پیئر کا ٹیکس دینا بھی کیا ہو آسان ہو اس کے لیے کوئی ڈیفکلٹی وغیرہ نہ ہو اور آخری ہے اکانومی اف کلیکشن ہو جائیے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہو کہ اگلا بندہ ٹیکس پیئی نہ کر پائے وہ بزنس کرنے بند میں کاروبار نہیں کرتا بھائی تم سارا ٹیکس لے جاتے ہو اس میں اکانومی ہونی چاہیے اور دوسرا جو آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہو آپ کی ٹیکس کلیکشن زیادہ ہونی چاہیے اور جو آپ کے ٹیکس کلیکشن کے ایکسپینڈیچرز ہے وہ کم ہونے چاہیے مطلب اگر آپ نے ہزار پیار کلیکٹ کیا ہے تو آپ کا خرچہ اگر بارہ سو روپیا ہوگا کلیکٹ کرنے میں تو بھائی ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ تو نقصان ہونی بات ہے کھایا بیا کچھ نہیں لاسٹ وڑا بارانک ایسا ہونے چاہیے اگر ہزار پیار کلیکٹ کیا ہے تو خرچہ آپ کا ہزار سے کم ہی ہونا چاہیے تو یہ وہ چار پرینسپلز ہیں جس جو پر کوئی بھی ٹیکس لو جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے اس ٹیکس کلیر یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایچی پر نمبر تھری میں جا کے ہم دوبارہ ڈیٹیل میں بڑھیں گے کیا ہوتی جی جناب یہ کلیر ہے کل ہم اس چپٹر کو وائنڈ اپ کرتیں گے پاسٹ پر سوڑا تھا رہ گیا اور کل یہ جو چپٹر ہے ہمارا بند ختم ہو جائے گا بھی تمام پاسٹ پیپرز ٹیک ہے کوئی سوال بغیرہ ہے تو پوچھ لیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں ٹیک ہے ٹی ملتے ہیں کل اس کو بھی پاسٹ پیپر کر کے اللہ حافظ ٹی ملتے ہیں ٹی ملتے ہیں موسیقی